السلام علیکم میں ہوں انجینئر اسند مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اگر آپ کی فریج کا ربٹ سوک کر سخت ہو گیا ہے جس کی وجہ سے فریج کا دروازہ ٹھیک طریقے سے بد نہیں ہوتا یا فریج کا ربٹ اچھے طریقے سے فریج کے ساتھ چپکتا نہیں ہے اور آپ کے فریج کی کولنگ ضائع ہوتی رہتی ہے تو اس کا آسان حل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو گھر پہ آسانی سے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں فریج کے ربٹ کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کی فریج کا ربٹ جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس طرح رپیئر کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں بھی لنک ڈال دوں گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے نیجے ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکل فری ہے تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو جی تو دوستو اگر آپ کی فریج کا ربٹ کہیں سے دبا ہوا ہے اور کہیں سے ابرا ہوا ہے تو آپ کی فریج کا دروازہ صحیح طریقے سے بند نہیں ہوگا آپ اسے زور لگا کے بند کرنے کی کوشش بھی کریں گے مگر پھر بھی کہیں پہ گیپ رہ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی کورنگ ضائع ہوگی اور فریج کا کمپریسر مسلسل چلتا رہے گا جس کی وجہ سے آپ کے بل میں کافی اضافہ ہو جائے گا تو دوستو ہم اس مسئلے کو تین سٹیپ میں سالو کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے سٹیپ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی فریج کا ربٹ کہاں سے ابرا ہوا ہے یا کہاں سے لٹک رہا ہے پہلے سٹیپ میں آپ نے ایک دفعہ پورے ربٹ کو اچھی طرح سے پریس کرنا ہے یہ آپ کے سامنے میں کرتا ہوں اس کو جگہ جگہ سے خاص کر چاروں کونوں سے آپ نے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے فریج کے پورے ربٹ کو اپنی ہتھیلیاں انگوٹھے کی مدد سے اچھی طرح سے اندر کی طرف دبائیں تاکہ جہاں سے یہ ابرا ہوا ہے یہ اپنی جگہ پہ صحیح طریقے سے بیٹھ جائے دوسرے سٹیپ میں آپ کو چاہیے سرسوں کا آئل یا کوکنگ آئل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو برش کو آپ نے ربٹ کی ایسی سطح پر مارنا ہے جہاں پہ آپ کو محسوس ہو کہ ربٹ کافی سخت ہے خاص کر اس کے چاروں کونوں پہ کیونکہ زیادہ مسئلہ اس کے کونوں میں آتا ہے کونیں جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور ان کی ہی وجہ سے دروازہ صحیح طریقے سے بند نہیں ہوتا اس لئے آپ نے کونرز کو برش کی مدد سے اچھی طرح سے آئل لگانا ہے آئل کو صرف ربٹ کے اوپر نہیں لگانا بلکہ اس کو برش کی مدد سے جری کے اندر تک ڈالنا ہے تاکہ آپ کا ربٹ اچھے طریقے سے نرم ہو سکے پر صرف آئل لگانے سے ہی آپ کی فریج کا ربٹ نرم نہیں ہوگا بلکہ آپ کو تیسرا سٹیپ بھی فالو کرنا پڑے گا دوستو تیسرا سٹیپ بہت ہی اہم ہے جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو آپ واضح طور پر فریج کے ربٹ میں فرق محسوس کریں گے تیسرا سٹیپ میں آپ کو چاہیے ہیر ڈرائر ہیر ڈرائر کو فل سفیڈ پر رکھے ایک دفعہ آپ نے گرم ہوا کو پورے ربٹ کے اوپر پھیرنا ہے ہیر ڈرائر کو آپ نے جلدی جلدی سے پورے ربٹ کے اوپر نہیں پھیر دینا بلکہ آپ نے ربٹ کو اچھی طرح سے اس کے ذریعے گرم کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ چیک کرتے جانا ہے کہ ربٹ نرم ہو رہا ہے کہ نہیں اگر کہیں سے ربٹ نہیں نرم ہو رہا تو اس جگہ کو آپ نے زیادہ دیر کے لیے ہیٹ دینی ہے خاص کر ان جگہوں پہ جہاں سے ربٹ ابرا ہوا ہے یا دبا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو زیادہ ہیٹ دینی پڑے گی ہیٹ دینے کے دوران ہی آپ دیکھیں گے کہ جہاں سے ربٹ دبا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گا اور جہاں سے ابرا ہوا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا دبا کر اپنے لیول پہ کر لینا ہے اگر کہیں سے ربٹ پھٹا ہوا ہے یا دبانے کے باوجود بھی لٹک رہا ہے تو اس کو آپ سیلیکون سیلنٹ کی مدد سے رپیر کر سکتے ہیں یہ پچاس یا ساٹھ روپے کی ایک ٹیوب آتی ہے جس کی مدد سے آپ اس ربٹ کو بہت ہی آسانی سے اور ایفیشنٹلی رپیر کر سکتے ہیں سیلیکون سیلنٹ مکمل طور پر ربٹ کو سیل کر دے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ربٹ رپیر ہوا ہے اس کے اوپر میں ایک پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں اور اوپر آئی بٹن میں لنک موجود ہے دوستو اگر آپ کے پاس ہیئر ڈرائر نہیں ہے تو آپ اس مقصد کے لیے گرم پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر گرم پانی سے ربٹ اتنا سافٹ نہیں ہوتا جتنا ہیئر ڈرائر سے ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گرم پانی کو اس کے اوپر لگانا بھی مشکل ہے ہیئر ڈرائر سے خاص کر فریج کے ربٹ کے چاروں کارنرز کو آپ نے اچھی طرح سے ہیٹ دینی ہے سٹیپ نمبر تھری یعنی کہ اس کو ہیٹ دینے کے بعد آپ کی فریج کا ربٹ بہت ہی سافٹ ہو جائے گا اگر ربٹ کی جریوں کے درمیان کوئی دول مٹی وغیرہ یا کچرا ہے تو اس کو بھی آپ نے سمپل بریش کی مدد سے اچھی طرح سے ساف کر لینا ہے دوستو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری فریج کا دروازہ کتنے اچھے اور ڈیسنڈ انداز میں بند ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازہ مکمل طور پر سیل ہو رہا ہے اور اس میں کسی قسم کا گیپ وغیرہ موجود نہیں ہے اور اس کا ربٹ بھی پروپرلی جپک رہا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پھوئی سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت جواب دوں گا اور اس مسئلے کے بارے میں ویڈیو بھی بنا دوں گا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ